موسیقی ہیں ان کے بارے بھاں پڑے یہ نون میٹلز میٹلز کے بلکل اگینسٹ ہیں ہم نے میٹلز میں پڑا تھا کہ دے آر الیکٹرو پوزیٹیو اور یہاں پڑھیں گے دے آر الیکٹرو نیگٹیو وہاں ہم نے کہا تھا دے لوز الیکٹرون ایزیلی وہ الیکٹرون لوز کرتے ہیں یہاں ہم کہیں گے یہ الیکٹرون لیتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں وہاں ہم نے کہا تھا وہ الیکٹرون لوز کرنے کے بعد کیٹائن بنا دیتے ہیں یا ہم کہیں گے یہ الیکٹرون لینے کے بعد این آئین بنا دیں یعنی بالکل اس کے اولٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ کی بک کے مطابق کیا دیفنیشن ہے جی نان میٹلز فارم نیگٹیو آئینز نان میٹلز کون سے آئین بناتے ہیں جی نیگٹیو آپ کو پتہ ہے جب کوئی ایٹم جو ہے الیکٹرون گین کرتا ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج جاتا ہے کیونکہ یہ الیکٹرون کو اکسپٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ کلورین ہے اگر ہم کلورین کے اندر ایک الیکٹرون ایڈ کر دیں تو ایٹم سے یہ کس میں چینج ہو جائے گا آئین میں کس میں چینج ہو جائے گا جی آئین میں اب یہ والا جو آئین ہے اگر اس کے اوپر نیگٹیو چارج آ گیا اس کو ہم بولیں گے این آئین اگر پوزیٹیو چارج آیا تو پھر کیٹ آئین تو یہ کون سے آئین بناتے ہیں نیگٹیو آئین یعنی بریکن میں بتایا گیا یعنی این آئینز بناتے ہیں این آئینز کس طرح بناتے ہیں بائی ٹیکنگ الیکٹرون بائی گیننگ الیکٹرون الیکٹرون حاصل کرنے سے بائی گیننگ الیکٹرون اس اگزمپل میں اگر ہم دیکھیں تو کلورین نے ایک الیکٹرون گین کیا ہے مثال کے طور پر میں کوئی اور اگزمپل دیتا ہوں سپوس ہمارے پاس آکسیجن ہے اگر یہ دو الیکٹرون گین کرتا ہے تو اس کے اوپر چارج آجے گا جی ٹو نیگٹیو یہ بھی این آئین بان گیا یہ ایکسیجن کا ایٹم تھا دو الیکٹرون گین کرنے کے بعد دو الیکٹرون حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر نیگٹیو چارج آگیا یہ بن گیا این آئین نان میٹلز آر الیکٹرون نیگٹیو ان کی جو نیچر ہے وہ الیکٹرون نیگٹیو ہوتے ہیں یاد رکھئے گا جو ایٹم الیکٹرون لوز کرتا ہے تو اس کے اوپر پاسٹیو چارج آجاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ الیکٹرون پاسٹیو ہے اور وہ ایٹم جو الیکٹرون گین کرنے کے بعد اس کے اوپر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے الیکٹرون گین کرنے کے بعد کون سا چارج آ جاتا ہے نیگٹیو چارج آ جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ الیکٹرو نیگٹیو ہے تو نان میٹلز کیا کرتے ہیں الیکٹرون گین کرتے ہیں الیکٹرون گین کرنے سے ان کے اوپر کون سا چارج آ جاتا ہے نیگٹیو چارج آ جاتا ہے اور یہ نیگٹیو چارج کس کی وجہ سے آیا الیکٹرون گین کرنے کی وجہ سے اس لئے ہم ان کو بولیں گے ان کی نیچر کیا ہوگی جی جبکہ میٹلز الیکٹرو پوزیٹیو تھے نان میٹلز آر الیکٹرو نیکٹیو اس کی آپ چاہے نمبرنگ کرنا چاہے تو نمبرنگ کر لیں نمبر ٹو کر لیں جس کو نمبر تیسر نمبر پہ دیفارم ایسڈک اکسائیڈ جب یہ اکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو کون سے اکسائیڈ بناتے ہیں جی ایسڈک اکسائیڈ بناتے ہیں نمبر فور کچھ نان میٹلز کی جو ویلنسی ہے وہ ان کے نمبر آف الیکٹرون کی جو اکسائیڈنس ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ایٹم ایک الیکٹرون اکسائیڈ کرتا ہے ہم کہیں گے اس کی ویلنسی ون ہے اگر کوئی ایٹم جو ہے دو الیکٹرون گین کرتا ہے تو اس کی ویلنسی کیا ہو جائے گی ٹو ہو جائے گی آئیے اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں فار اگزیمپل ویلنسی آف کلورین ایٹم کہتا ہے جی ون ہوتی ہے کلورین کی ویلنسی کتنی ہوتی ہے جی ون کیسے ون بیکاز یہ کلورین کا ایٹم اس نے ایک الیکٹرون گین کیا اس کے پر نیگٹیو چار جا گیا اس کا ہم ون نیگٹیو بھی لکھ سکتے ہیں اس کو کیا لکھ سکتے ہیں جی ون نیگٹیو اب جتنے اس نے الیکٹرون اکسائیڈ کیے وہی اس کی ویلنسی بن گئی کلورین نے ایک الیکٹرون اکسائیڈ کیا اس کی ویلنسی ون بن گئی کوئی اور اگزیمپل دیکھتے ہیں جی سیمیلرلی اکسیجن کین اکسائیڈ ٹو الیکٹرون اکسیجن دو الیکٹرون اکسائیڈ کر سکتا ہے بیکاز اکسیجن کے ویلنس شیل میں چھے الیکٹرون ہوتے اس نے اپنا اکٹیٹ کمپلیٹ کرنے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اس کو دو الیکٹرون کی نیڈ ہے وہ دو الیکٹرون گین کرتا ہے تو اس کے اوپر ٹو نیگٹیو چار جاتا ہے اسی سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی ویلنسی بھی کیا بن گی جی ٹو تو کیا کہیں گے جی اکسیجن کین اکسائیڈ ٹو الیکٹرون وہ دو الیکٹرون اکسائیڈ کر سکتا ہے لہٰذا اس کی ویلنسی کیا ہو جائے گی جی ٹو نان مٹیلک کریکٹر نان مٹیلک کریکٹر کس طرح ڈیویلپ ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہتا ہے جو نان مٹیلک کریکٹر ہے وہ الیکٹرون افنیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکٹرون افنیٹی کی ڈیفنیشن ہم نے چپٹر نمبر تھری میں پڑی تھی the amount of energy released when الیکٹرون is added in a والنسیل آف isolated gases atom کسی ایٹم کے الہدہ سے isolated gases atom اس کے والنسیل میں آپ ایک الیکٹرون ایڈ کرتے ہیں جو اس وقت energy release ہوتی ہے اس کو ہم الیکٹرون افنیٹی کہتے ہیں چونکہ نان مٹیلک کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے addition of electron سے یہ جو gain of electron ہے gaining electron اس کو ہم addition of electron بھی کہہ سکتے ہیں الیکٹرون لینے کے ساتھ تعلق ہے نا تو جو الیکٹرون افنیٹی ہوتی ہے وہ بھی الیکٹرون کی addition کے مطلق ہوتی ہے جبکہ metal میں ہم نے کیا پڑھا تھا وہاں یہ تھا metallic character جو تھا وہ depend کرتا تھا ionization energy پہ because ionization energy کیا ہوتی ہے the amount of energy required to remove most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom کسی علیدہ سے gaseous atom کے valence shell سے most loosely electron کو نکالنے کے لئے جو energy چاہیے ہوتی ہے وہ ionization energy کہلاتی ہے چونکہ metals میں electron lose ہوتے ہیں electron نکالے جاتے ہیں electron remove کیا جاتا ہے تو وہاں ionization energy پہ وہ depend کرتا تھا یہ میں metals کی بات کر رہا ہوں یہاں کیا ہے اس کے الڑت کہ جو non metallic character ہے وہ metallic character تھا metallic character depends upon ionization energy جبکہ یہاں پر non metallic character depends upon electron affinity کیونکہ electron affinity electron کی addition سے electron کی addition سے related ہے non metallic character depends upon the electron affinity and electron negativity of the atom اور electron atom کی electron negativity پہ depend کرتی ہے small size elements having high nuclear charge ہم نے chapter number 3 میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جن atoms کا size کم ہوتا ہے جن atom کا size کم ہوتا ہے ان کا effective nuclear charge زیادہ ہوتا ہے because وہ زیادہ attraction کے ساتھ valence cell والے electron کو اپنی طرف کھینچتے ہیں effective nuclear charge کیا ہوتا ہے یا nuclear charge nuclear pull یہ کیا چیز ہے کوئی atom ہوتا ہے suppose ہمارے پاس یہ atom ہے atom کے اندر کیا ہوتے ہیں جی proton ہوتے ہیں proton جو ہیں proton کے اوپر positive charge ہوتا ہے اس کے گرد جو atom electrons ہیں یہ suppose ان کے اوپر کیا ہوتا ہے جی negative charge ہوتا ہے electrons کے اوپر کون سا charge ہوتا ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں electrons کے اوپر negative charge ہوتا ہے جب کہ protons کے اوپر positive charge ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے nucleus کے اوپر plus charge لکھا جاتا کہ because اس کے اندر protons موجود ہوتے اب یہ nucleus جو ہے valence شیل والے electron کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس nucleus کی یا nucleus کے اندر موجود protons کی valence شیل والے electrons کو اپنے طرف کھینچنے کی جو طاقت ہے that is called nuclear charge اس کو کیا کہا جاتا ہے اب جتنا atom چھوٹا ہوگا اتنی وہ زیادہ طاقت کے ساتھ کو کھینچے گا جیسے جیسے atom کا size بڑا ہوتا جائے گا valence cellul electron nucleus سے دور ہوتے جائیں جتنا دور ہو جائیں گے ان کی effectively کم ہو جائے گی مثال کے طور پر میرے سامنے سٹرون بیٹھے اگر میں اس کو بلاؤں بھی آپ اپنی copy law میں چیک کرتا ہوں نوٹ بگ تو وہ میرے لئے زیادہ easy ہے میرے پاس بیٹھا بجائے اس کے وہ جو لاسٹ والا بیٹھا ہے اس تک میرا وہاں تک پہنچنا یا اس کا یہاں تک آنا زیادہ مشکل ہے تو جو ایٹم کا سائز چھوٹا ہوگا اس کا نیکلر چارج ہمیشہ زیادہ اور جن ایٹم کا سائز بڑا ہوگا ان کا نیکلر چارج کیا ہوگا کام ہوگا تو کہتا سمال سائز جو ایلیمنٹ سائز ان کے ہائی نیکلر چارج ہوتے ہیں وہ زیادہ نیکلر نیکلر ہوتے جتنا ایٹم کا سائز چھوٹا ہوگا اتنی نیکلر چارج زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے نئے نیو کمنگ الیکٹرون کی اٹریکشن زیادہ ہوگی تو اس لئے یہ کیا ہوں گے جی الیکٹرون ایٹم دیچر دی ہائی الیکٹرون ایفنیٹی سو دیر فور دی پوزیز نان مٹیلک کریٹر اس لئے ان کے اندر نان مٹیلک کریٹر زیادہ ہوگا ایک اور سوال شارٹ کو پوچھ لیا جاتا ہے کبھی کبھ رائیڈ ترینڈ آف نان مٹیلک کریٹر انہ پیریٹ یا رائیڈ ترینڈ آف نان مٹیلک کریٹر انہ گروپ سمپل صرف اس کا ترینڈ بتانا ہے انکریزنگ یا ڈیکریزنگ بتانا ہے ریزن پہ نہیں جانا تو ہم کہیں ترینڈ ان پیریٹ نان مٹیلک کریٹر جو ہے کم ہوتا کس میں انہ پیریٹ یاد رکھے جب ہم نے کہا پیریٹ کی بات کرنی تو وہاں لیف ٹو رائیڈ کا ضرور لکھ لائیں جب بھی آپ گروپ کی بات کریں گے پیریٹ ٹیبل میں ٹرینڈ کی تو وہاں ٹاپ ٹو باٹم کا لفظ لیں گے نان مٹیلک کریٹر ڈیکریز انہ پیریٹ فرام باٹم ٹاپ سے باٹم یہ کیا ہوتا جی انکریز ہوتا ہے جب کے پیریٹ میں کیا ہوتا جی اب بات کرتے ہیں ٹرینڈ کی اگزیم میں چونکہ اس چیپٹر سے شارٹ کوشنز آنے ہیں سام ٹائم یہ کوشن بھی پوچھ لیا جاتا ہے رائیڈ ٹرینڈ آف نان مٹیلک کیوں لیفٹ سے رائیڈ کی طرف جاتے ہوئے ایٹم کا سائز کم ہوتا ہے جب ایٹم کا سائز کم ہوگا تو ایفیکٹیو نوکلر چارج بڑھے گا تو اس کا نان مٹیلک کریکٹر بھی بڑھے گا اس کا نئے نیو کم ایکٹرون کی اٹریکشن اس کی زیادہ ہوگی سیمیلرلی ٹاپ سے بٹم گروپ میں نان مٹیلک کریکٹر جو ہے ڈیکریز ہوگا گروپ میں فرام ٹاپ ٹو بٹم کیوں ڈیکریز ہوگا what is the reason reason is this because جو ہے پریادک ٹیبل کے گروپ میں اگر ہم دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہوئے ایٹم کا سائز بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے ایٹم کا سائز بڑھتا جائے گا ایفیکٹیو نیکلر چارج کام ہوگا ایفیکٹیو نیکلر چارج کام ہوگا نیو کمنگ الیکٹرون کو کم اٹریکشن کے ساتھ وہ اپنی طرف کھینچے گا تو ایٹ مینز کہ نان مٹیلک کریکٹر ڈیکریز ہوگا کسی گروپ میں from top to bottom